اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم لیپ ٹوپ کی بیٹری کو گھر میں رپیر کر سکتے ہیں یا نہیں اگر بیٹری کو رپیر نہیں کر سکتے تو اس کی کیا وجہ ہے اور کر سکتے ہیں تو کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو کمپلیٹ میتھرڈ بتاؤں گا آج کیسے ویڈیو میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ بیٹریز ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ رپیر نہیں کر سکتے اب ان میں کون سی بیٹریز ہیں ان میں بیٹریز ہوتی ہیں وہ اریجنال بیٹریز ہیں میں جانب پہلے پہلے نے آپ کیسے بیاتری دیگ poems میں ٹھائے کچھ بی موس سلاماً آپ کو دیکھنے بئی ا collaborate جانب ایا حیامیا آپ کو تک بی چاہتے ہیں اور اس طرح کی وائریں ہی رکھیں گے ٹھیک ہے یہ بھی اروجنل بی اممیس ہے اور جو یہ بھی اروجنل ہے یہ وائریں اس میں فیوز لگا ہوا ہے موسویٹ ہے اور اس کی بناوٹ سے اھی پتہ جڑی جاتا ہے کہ یہ جو بی اممیس ہے یہ اروجنل ہے ارسے مرے پاس ایک اور ہے یہ بھی اروجنل بی اممیس ہے یہ آپ کو دیکھتے ہی پتہ چڑ جائے گا اس کی وائر کی قوالٹی سے اس کی پی سی بھی کوالٹی سے اور یہاں پر لگی ہو گیا یہاں پر آپ کو تھرمل سینسر بھی دیکھنے کو ملے گا یہ بھی عام طور پر اوڈیجنل بیٹریز میں سے ہی آتا ہے چائنا میں آتا ہے لیکن یہ بہت بہت کام آتا ہے سو بیٹریز میں سے ہوں گی تو ایک آت بیٹری میں یہ نگل آگا تھرمل سینسر ازروائز یہ نہیں آتا اب چائنا کی بیٹریز ہیں ان کے بی ایم ایس کچھ اس طرح آگئے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں کسی قسم کا فیوز نہیں دیا گیا یہ جو پی سی بی ہے یہ بھی گرین میں ہیں دیکھیں اور اس کی وائریں جو ہیں وہ بہت نورمل سas سے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی چائنا کیo یہ بھی چائنا ہے سب سے پہلی آپ چھوٹ رہین یہ بات چھوٹ کر لیں کہ آپ کے اوڈیجنل بیٹری و repetر نہیں کر سکتے آپ بھی باعت کے باتے آپ کو اس کے ہی کیا پیاد صافیت کر لیتے ہی اس کے بعد بتائیں کہ چائنے کی بیٹری enrichAT میں دیکھیں یہ میرے پاس اوریجنال بیٹری اور اس میں ایک لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندری سل لگیں ہے اب کیا ہوتا ہے کی سل اس کے اندر جب J hasnz ہمش کیا اور یہ بی امائس کی جو اس آئیس کے اندر بھی یہ سٹور ہوتا ہے کہ یہ تو بیٹری ہے ہے یا چھہ ہزار Pawοι تک جالگی اور چitti آرمیچ تک ہی سٹر جائے ہوگی اب ماللیں کہ چھوما یوس کرنے کے بعد اس انتر ہے وہ چار ہزار ہیمز رہ جاتی ہے تو آتومیٹکلی اس آئیسی اندر وہ چار ہزار ایمیچ سٹر ہو جاتا ہے ایک ہزار ہیسے چار آرامیچ چار ہزار جو گی متشرد ہوگی دو سال کے بعد کہ لیں کہ اس کی جو کپسٹی ایک ہزار ایمیچ رہ جاتی جس کا بیک اپ مان لے پچیس منٹ آبا گھنڈا تو اس آئی سی کے اندر بھی یہ سٹور ہو جاتا ہے کہ اس کی جو بیٹری ہے اس کی جو کپیسٹری رہ گئی ہے وہ صرف ایک ہزار ایمیچ ہے تو پھر یہ پی سی بھی ان سیلوں کو ایک ہزار ایمیچ تک ہی چارج کروائے گی اور ایک ہزار ایمیچ تک ہی ڈسچارج کروائے گی وہ بھی آہستہ اس سے کم ہو جائے گا اب کیا ہوتا ہے کہ سیل تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ خراب ہو گئی ہیں مان لیجی کہ میں نے یہ سیل اٹھا کے رکھتی ہیں اور یہاں سے اپنے پاس سے میں نے نئے سیل لگا لیے یہ میرے پاس نئے سیل ہے یہ میں نے لگا دی ہیں اب سمجھنے کی جو سے نئے سیل میں لگا رہا ہوں یہ بھی تقریباً چار ہزار ایمیچ ان کی کپیسٹی ہے تو جب میں اس بی ایمیس کو لگاؤں گا تو اس کے اندر چونکہ ہزار ای ایک ہزار ایمیچ تک ہی چارج کروائے گا اور ایک ہزار ایمیچ تک ہی ڈسچارج کروائے گا کو کہ میں نے سیل سارے نئے لگا دیں گے اس سے اس آئی سی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور بیٹری کا بیک اپ بھی وہی رہے گا جو آدھا گھنٹہ آپ کو دے رہی ہیں بیس پچیس منٹ دے رہی ہیں تو سن لگانے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا فائدہ تب ہوگا جب اس آئی سی کے اندر آپ وہ رائٹ کر دیں گے کہ ہماری جو بیٹری ہے وہ چار ہزار ایمیچ ہے اب رائ بیٹری سے پیئر کرتے ہیں یہ پروفیشنل ٹول انہی کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سالانہ جو افیس ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اور ان کا لائسنس بھی کافی مہنگا ہوتا ہے ایک تو اس میں یہ وجہ آگئی کہ اس کے جو سیلوں کے کپیسٹی آپ کو اس کے اندر آئیڈ کرنے پڑتے ہیں سیکنڈ ریزن یہ کہ جب بھی آپ اس سے سیل اتارتے ہیں تو یہ آئی سی خود کو لگ کر لیتا ہے پوری بیٹری کو پورے بی ایمیس کو لگ کر لیتا ہے اب لگ کرنے سے کیا ہوتا ہے سیل تو نہیں لگا لیں گے لیکن نہ تو یہ بیٹری کو چارج ہونے دے گا اور نہ ہی بیٹری کو ڈسچارج ہونے دے گا تو اسے ان لوگ کرنے کے لیے بھی آپ کو انہی پروفیشنل ٹول کی ضرورت پڑے گی جن سے بیٹری جو ہیں وہ سافٹر کرتے ہیں یعنی ان لوگ کرتے ہیں ریزٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ جو اریجنل بیٹری ہے اسے ریپیئر نہیں کر پائیں گے کہانی اس کی قتم ہو گئی تو اب آجاتے ہیں چائنہ کے بی ایمیس کی طرف یہ چائنہ کے بی ایمیس ہے اس میں سب سے ب اکار لیتے ہیں تو یہ فتکل ان لوگ نہیں کرتا سوری لوگ نہیں کرتا یہ ان لوگ ہی رہتا ہے اب سیل نہیں لگا سیل آپ نے پنچ کرنے یہ دیکھیں کیسے بھی کریں یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے کرنے اگر بیٹری ریپیئر کرنے گا اب بیٹری کو ہم دو طرح سے ریپیئر کر سکتے ہیں نمبر ون کی جو بیٹری کے سیل ہیں وہ سارے کے سارے ڈیڈ نہیں ہوتے ان میں مطلب یہ پیر ڈیڈ ہو گیا یا یہ پیر ڈیڈ ہو گیا یا سائیڈ وار ڈیڈ ہو گیا یہ چینہ کی سیلوں کے ساتھ ہوتا ہی یہ ہے کیونکہ جب چینہ کی بیٹری ہوتی ہے اس کے سیل اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے تو ان میں سے کوئی بھی دو سیل جو رینڈم خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیٹری کی آلت ہے وہ سیو رہتی ہے سیگنی ہوتا ہے کہ آپ صرف وہی دو سیل چینج کریں گے تب بھی آپ کا کام بن جائے لیکن ان کے اگر دو سیل جو باقی کے ہیں وہ بھی آپس میں بیلنس ہو تب آپ یہ سمجھیں گے کہ باقی کے دو ٹیڈ ہیں بیلنس تمام چلوں کے سیم ہی 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 ہونے چاہیے اس میں اگلا میتھڈ آجاتا ہے کہ آپ پورے کے پورے سیل نہیں چینج کر دو پورے کے پورے چھے سیل نہیں لیں انہیں پنچ کریں اور انہیں اندلگا دیں اب اس میں کیا کرنا ہے پنچ کرنے سے پہلے آپ کے جو چھے کے چھے سیل ہیں یہ بیلنس ہونے چاہیے بیلنس ہون سے مراد پھر میں ریپیٹ کرو گا کہ چھے سلوں کی وولٹیج آپس میں میچ کرنے چاہیے کم زیادہ نہیں ہونے چاہیے پوائنٹ میں کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھ ہو جائے تو اس میں بھی فرق نہیں ہے لیکن جو مین وولٹیج ہے اس میں وہی پوائنٹ میں تھوڑا بہت ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کی بیٹری ٹھیک سے پرفارم نہیں کرے گی تو اب آپ اس میں بی ایم ایس لگا کے اپنی لیپ ٹاپ کی بیٹری ہی رپیر کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی یوٹیوب پہ کوششن پوچھا گیا ہے کہ میں وہ سل لگا رہا تو اس میں بیٹری کو لیپ ٹاپ کو نقصان تو نہیں ہوگا بھائی نہیں ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بی ایم ایس ان بی سلوں کی وولٹیج تب ہی آپ کو اوٹ پوٹ میں دے گا جب باقی سارا سرکیٹ اور سل ٹھیک ہیں اگر کہیں بھی کچھ گرباد ہے تو یہاں سے آوٹ پوٹ میں آپ کو وولٹیج نہیں ملیں گے تو اس لیے آپ کے لیپ ٹاپ کی جو سوری جو لیپ ٹاپ ہے وہ سکیور ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں آنے والی اگر آپ شائنہ کی بیٹری ہے اور رپیر کرنے لگے تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک سوفیر ریکومنٹ کروں گا اس کا جو لینک ہے وہ شاید بیٹری انفو کے نام سے ہے لینک میں ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں اس کے علاوہ بھی آپ کو اس سے متعلقہ جو انا کو مل جائیں گے سوفیرز اب آپ نے اس پہ آپ دیکھیں گے تو ایک جگہ بھی لکھا ہوگا کہ بیٹری ہیلتھ وہاں پہ ہنڈرڈ پٹسنٹ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بیٹری کو رپیر کرنے کوئی تینشن نہیں ہے بیٹری آپ کی ڈیڈ بھی ہو تب بھی آپ کو یہ انفرمیشن ریڈ کر کے دے دے گا اگر وہ بیٹری پلگن ہے تو پریسنٹ ہے لیپ ٹاپ میں تو یا پھر اس کی جو ہیلتھ ہے وہ کم از کم فیفٹی سے کم ہوگی تو وہ آپ کو بیک اپ نہیں دے گا میں بھی کوئی ایک نیڑ گھنڈا دے دے سے زیادہ کرنے دے گا لیکن فیفٹی سے جتنی اوپر چلتی جائے گی ہیلتھ بڑھتی جائے گی تو بیک اپ بھی آپ کا زیادہ بڑھتا جائے گا یہ چائنہ کے بی ایم ایس کے فائد ہیں اس میں ایک اور بھی ہے چائنہ کا بی ایم ایس ہے اس میں ایک قوالیٹی اور بھی ہے کہ اگر اس چائنہ کے بی ایم ایس کی ہیلتھ ہے وہ ٹوئنٹی پٹسنٹ ہے آپ اس لیپ ٹاپ کی بیٹری کو سلوں کو مینوولی چھارج کریں گے bms لگانے کے اس میں وہ ٹو اینڈ ڈ انسیان سرو 场 تک جاتے ہیں ٹو پنڈ ایر بھوٹ ہے جو پہ ٹور ٹور تک اسے کریں ٹوپنڈnın فر ٹوا تک اس کے باد بی آپ سٹھارج کرنے ایک سائیکل کمپلیٹ کریں پھر اسے چارج کریں جب یہ چارج ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان سلوں کے وولٹی چیک کریں اگر ان کے وولٹی 4.1 سے کام ہے تو پھر آپ اسے منوولی چارج کریں ایک دو مرتبہ اس طرح کریں تو کریں گے تو بیٹری کی ہلتھ 20% ہے وہ آٹومیٹکلی انکریز ہوگے 60 سے 60% ہو جائے گی اور آپ کو ایک اچھا بیک اپ دیکھنے کو ملے گا یہ تھا طریقہ کا لیپ ٹاپ کی بیٹریز رپیر کرنے کا اوریجنل بیٹریز کو آپ رپیر نہیں کر سکتے اور چائنہ کی بیٹریز کو رپیر کرنا ہے تو وہ اس میتھڑ کو آپ کو فالو کرنا ہوگا میں بھی مجھ سے کوئی چند ایک پوائنٹ وہ رہ گئے ہوں یا مس کر دی ہوں میں نے تو پھر بھی آگو کسی کسی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ ٹمنٹس کیجئے میں انشاءاللہ اس کا ریپلائی جو ہے وہ کرتوں گا مجھے جیزے دیجئے اسلام علیکم اللہ حافظ